تب لوگوں نے سر جھکا کر صددہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداون نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا آمین آج کا دن ہسٹری میں ایک بہت عظیم دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے خداون خدا نے یہاں خدا نے اسرائیل پر اپنی نگاہ کی اور انہیں جو ایک کہت کے سبب مصر میں داخل ہوئے تھے انہیں نکالے اور یہ نکالنے کا وقت جو ہے اس کو نوٹ فرمائیں اس پر گوھر کیجئے گا چار سو تیس سال کے بعد اسرائیلیوں کو ملک مصر میں سے نکالا جا رہا ہے کتنے چار سو تیس سال اور یہ چار سو تیس سال جو اسرائیل نے مصر میں گزارے ہیں بائبل اس کے بارے میں ہسٹری اس کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے غلامی کی حالت میں بڑے دکھ اور کرب کی حالت میں مشکل گھڑیاں ان کے سامنے سخت سے سخت مزدوری رکھی جاتی کیونکہ یہ ملک مصر میں غلامی کی حالت میں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے بڑھ جائیں اور خداون خدا نے جب نگاہ کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کو چونہ بلایا مقرر کیا اور کہا کہ میری طرف سے جا کر فراؤن بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور انہیں کہے کہ اسرائیلیوں کو میرے لوگوں کو اب تو اس ملک میں سے جانے دے غلامی کے دن جو انہوں نے کاٹنے تھے کاٹ لیے ہیں اس پر فراؤن انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ان سے مزدوری لے رہا تھا سخت مزدوری لے رہا تھا سخت کام لیتا تھا اور وہ غلام تھے غلامی کی صورت میں تھے اس پر موسیٰ نے ان کے درمیان موزاد دکھائے لیکن یہ پھر بھی اسرائیلیوں کو چھوڑنا ہی رہا تھا بہت ساری باتیں مختصرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آپ ضرور خروج کی کتاب کے بارویں باپ کو پورے باپ کو ضرور اپنے گھر جا کر پڑھئے گا اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب خدا مند خدا نے کہا کہ دیکھ یہ میرے لوگوں کو نہیں چھوڑتے اس لیے ان کے پلوٹھے جو ہیں وہ مارے جائیں گے مصر میں رہنے والا بادشاہ ہے یا غلام ہے یا قیدی ہے اس کا پلوٹھا مر چائے گا اگر یہ میرے لوگوں کو نہ چھوڑے اس پر بھی انہیں کوئی اثر نہ ہوا اور خدا نے ایک پلین اپنے بندہ موسیٰ کے سامنے رکھا تاکہ مصر میں جب موت کی وبا گزرے جب خدا من خدا کے حضور سے کہر نازل لو اور مشریوں کے پلوٹھے مرے تو ان کے درمیان جو میرے لوگ ہیں ان کی کوئی پہچان رہے اس پر خدا نے موسیٰ کو پلین دیا کہ فرشہ کے لیے ہر خاندان ایک ایک بھرا جو ہے وہ مہیا کرے اور وہ اسے اپنے گھر میں بون کر کھائے اسے عبالنا نہیں ہے پکانا نہیں ہے بون کر کھانا ہے اور ساگ پات کے ساتھ بے خمیری روٹی کے ساتھ اسے کھانا ہے اور جب تم اسے زبا کرو تو اس کا خون اپنے گھر کی کے باہر دروازے کی چوخٹ پر اوپر داہیں باہیں لگا دینا ہے یہ وہ نشان ہوگا جس سے جب موت کے فرشتہ کا گزر ہو جب موت اس مشر میں کام کر رہی ہو تو جس گھر پر خون کا نشان ہوگا جس گھر کے باہر اس کی چوخٹ پر خون لگا ہوگا وہ گرانہ جو ہے اس گھر میں موت نہیں ہوگی اور یہ اس وقت جو زبا کیا گیا ہے برہ یا اس وقت کا جو کھانا ہے زیافت ہے اس کو فسا کہا گیا اور یہ پھر ساتھ اس کو کہا گیا کہ اس سے تم عید کے طور پر منانا جب تم ازاد ہو جاؤ گے اور وہ ملت جو تمہیں ملنے کو ہے جس کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے اس میں داخل ہو جاؤ رہنا شروع کرو تو اس وقت بھی سال بس سال اس رسم کو تم نے دھرانا ہے اس کو جاری رکھنا ہے اور اگر تمہارے بچے پوچھیں کہ یہ کیا کرتے ہو تو ان کو بتانا کہ کس طرح سے ہمارے خدا من خدا نے ایک بڑا مورزہ کیا اور مصریوں کے پیلوٹھے بادشاہ سے لے کر غلام اور قیدی کے اور بلکہ چپاؤں کے پیلوٹھے تک مر گئے اور اسرائیل کے گرانے میں سے کوئی نقصان نہ ہوا یہ اس کی یاد میں منا رہے ہیں اور اس کو وہ دھراتے رہے وہ اس بات کو ہمیشہ رسم کے طور پر عید کے طور پر مناتے رہے اور یہ یہودیوں میں اسرائیل میں عید بڑی مقبول عید تھی جو ہمیشہ ہر سال منائی جاتی کیونکہ ہمارے خداون بھی یہودیوں میں سے اسرائیل میں سے تھے اس لیے جب وہ اپنی خدمت کے کام کو مکمل کر چکے تو انجیل یہ بتاتی ہے کہ یہ سمسی نے کہا میری بڑی عارضو تھی کہ یہ فسا تمارے ساتھ کھاؤں اور اس فسا کو مسیحی قوم آخری فسا فسا کے طور پر بھی جانتی ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ فسا منایا جا رہا ہے اور جب اس فسا کے موقع پر زیافت تیار ہے مطی کی انجیل کے مطابق یہ ہنہ کی انجیل کے مطابق جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے تو اس موقع یہ سمسی نے یہ ہنہ کی انجیل کے مطابق جب فسا منا رہے تھے تو وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے شگیردوں کے پاؤں دونے شروع کر دی ہے اور جب وہ شگیردوں کے پاؤں دو رہے ہیں اور دوتے دوتے پترس کا نمبر آیا ہے تو خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ نہیں تو تو حق ہے تو خدا مند ہے تو ربی ہے تو استاد ہے تو تو پربو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تو میرے پاؤں دیا دیا اور اس کے بعد آپ سب اس تلاوت کو سن چکے ہیں جب یسو مسیح اس عظیم اور بڑی خدمت کو کر چکے ہیں تو اپنے شگیردوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جیے گا تم پر بھی فرض ہے تم پر بھی فرض سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے لازم ہے تمہیں یہ لازم ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ تمہارے لیے یہ شریعت قائم کر دی گئی ہے اصول ٹھہرا دیا گیا ہے جس سے تم باغی نہیں ہو سکتے اس کے کیے بغیر تم کرسٹن نہیں ہو سکتے مسیح نہیں ہو سکتے تم اس کے کیے بغیر جو ہے خداوند کے ہاتھوں میں نظر نہیں آسکتے تم پر فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دویا کر رہا اور یہ جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری چار سو تیس سال کے بعد اپنے لوگوں کو خدا اسرائیلیوں کو ملک مصر کی گلامی سے نکال رہا ہے اور آج پھر ایک ہسٹری جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے کہ دنیا کے جتنے پیغمبر ہیں یا دنیا میں جتنے گرو لوگ دیکھے گئے ہیں کسی بھی لیڈر نے کبھی بھی اپنے شگردوں کے پاؤں نہیں دوئے اور اس موقع پر بھی یہ ہسٹری قائم ہو گئی ہے کہ یسو کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جو یسو کی طرح عزز اور خلیم نظر آتا ہو یسو کی مانت کوئی نہیں جس نے اپنے شگردوں کے پاؤں دھوئے تاکہ وہ فروتنی کا لہسن دے سکے اور فروتنی کا درس لوگوں کے سامنے قائم ہو سکے اور اس کے بعد اگلی سیبر گور کی جئے گا میں نے آپ کو کہا اکثر میرا میسے تو بڑا لمبا ہوتا ہے لیکن آج مقتصر میں باتیں آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں اور تیسری بات دو باتیں پہلی کیا تھی جی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں چار سو تیس سال کے بعد غلامی کی حالت سے خدا اپنے لوگوں کو نکالتا ہے اور بڑے موززے کے ساتھ کہ مشریوں کے سب پلوٹے مر جاتے ہر خاندان کا پلوٹہ بلکہ چپاؤں کے پلوٹے بھی مر جاتے ہیں اور اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بچے رہتے ہیں اور دوسری بات کہ دنیا کا یہ عظیم لیڈر ہے جس نے عاجزی اور فروتنی کے درس اس کو اس قدر اپنے لوگوں کے سامنے رکھا بلکہ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ اس نے اپنے شگردوں کے پاؤں دھوئے تیسری بات اس کو غور سے سنیے گا اس میں آپ کنفیوز نہ ہو جائیے تیسری بات کہ یہ جو بات پاؤں دوئے گئے ہیں اس کے بعد یسو مسیح نے اس فرسہ کے موقع پر جب کہ برہ زبا کیا جاتا ہے اس کو کھایا جاتا ہے شاگ پات جو ہے وہ لیا جاتا ہے بے خمیری روٹی کھائی جاتی ہے اس موقع پر یسو مسیح نے روٹی ٹوڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے اور دنیا میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی تمثیل یا کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آتی کہ کسی کے پربو نے خدا ون نے انہیں اپنا بدن کھانے کو دیا ہو اور پھر یسو مسیح نے اس موقع پر انگور کے اس رش کو اٹھایا اور شکر گزاری کی اور اسے کہا یہ میرا خون ہے اسے پیو اور خون کی بات بھی ہم کرے تو یہ دنیا میں کہیں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا اور اس بات کو جو میں آگے بڑھا رہا ہوں اس پر گوھر کیجئے گا پرانے حد کی کلیسیہ اسرائیل جو ہیں وہ فشہ مناتے ہیں ہر سال وہ برے زبا کرتے ہیں یریش علم میں داخل ہوتے ہیں رش لگا ہوتا ہے اور بڑی مشکل کئی طرح کی باتوں میں سے گزرتے ہیں لیکن یسو مسی نے اس موقع جو روٹی لے شکر کر کے توڑی ہے وہ اپنے شگردوں کو دی ہے اور وہ پیالہ جو شکر گزاری کے ساتھ اٹھایا ہے اپنے شگردوں کو دیا ہے اس کے بعد یسو کے پیروں جو ہیں یسو کے ماننے والے جو ہیں اب ان کو برہ زبا کرنا نہیں پڑتا ان کو خون بہانا نہیں پڑتا اور وہ شراکت کرتے ہیں اسی طرح کی زیافت کرتے ہیں اور اس میں کوئی خون نہیں بہایا جاتا اور کوئی جو ہے کسی طرح سے کوئی بچڑے بکرے برے زبا نہیں ہوتے بلکہ اس پاک شراکت میں اس فرسہ کو اب ہم پاک شراکت کے نام سے جانتے ہیں یہاں آ کر مسیحی دنیا میں مسیحی عقیدے میں وہ فرسہ جو برور سے اور بے خمیری روٹی سے اور کڑوے شاگ پاک سے مکمل ہوتا ہے اب وہ یسو کے بدن اور یسو کے خون سے مکمل ہوتا ہے اور اس فرسہ کو اب ہم پاک شراکت کہتے ہیں چینج ہو گیا ہے بدل گیا ہے یہ فرسہ اس کا طریقہ بدل گیا ہے اس کا طریقہ بدل گیا ہے اب برہ زبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس لیے یہ فرسہ اب پاک شراکت کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے اب وقت ہے ہم ان باتوں کو جانے اور اس بات کو سمجھے کہ یسو مسیحی نے جب وہ آخری فرسہ میں تھے جس کے لیے انجیل یہ کہتی ہے کہ میری بڑی عرض تھی کہ میں یہ فرسہ تمارے ساتھ کھاؤں اس فرسہ کے موقع پر یسو مسیحی اپنے شگیر دو کے پاؤں دوئے اور کہا تم پر بھی تم پر بھی کہ ایک دوسرے کے پاؤں دویا کرو ہم اس رسم میں شریک ہونے کو ہیں آئیں ہم اپنے سر خود ہم کی حصوری میں جکائیں اور دعا مانگیں آج اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں ہاللیلویہ کوئیٹ سے ترکاشت ہے وہ اپنی پیزیشن لے لے اور ہم دوائیہ کورس گاتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے گا اور یہ جانے کہ یہ محض رسم نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو خالی کریں اپنے سامن کی حضوری میں دیں اور اپنے آپ کو عزت کریں فروتن کریں گرور کو گمانڈ کو تکبر کو اپنی زندگی میں سے دور